جنازے دے موقع دے میں انہوں دوستہ نے غازی محمد انصر ورتو صاحب نے زیارت کرائی بیار ایو پندہ جڑا آگے دے اندر گیا ہے آگے انہوں جلایا نہیں انہیں گلسوں کے جنازے دے مصروفیت سے نا چیز واپس چوبوں جا رہے ہیں رستے دے اندر خیال آیا بیار ساڑھے بیلی پیکیں دے ہیں کہ ساڑھا بیلی آگے چھے نہیں سڑھیا ایک کوئی شریف دلیل مکمل نہیں ہوتی چلو تو سلح کران گے جدو میں تارک بیلال صاحب انہوں دخن کر کے فارغ ہوئے میرے مرشد خانے تو بھی انہیں دیرنوں میں انہوں فون آیا یار سنیں آپنا ایک مرد مجاہد آگے دے اندر پہنچے انہوں آگے نے چلایا نہیں اندھی حقیقت علیہ کے گوائیاں دین آل سامو دسو اے جو میرے مرشد آستانے تو خون آیا سی کبلا صاحب زادہ محمد الرضا صاحب نے فرمایا اسا انہیں دیر یقین نہیں کرنگی جنہیں دیر تک شہادتان لگنا جا میں کہ حضور میں حاضر ہوں نا اس داؤں دے اندر پتا کرنا ہی بھی حقیقت کیے رستے دے اندر اسی خبر ملی امام الغیرت سراپہ غیرت مولانا مفتی محمد فضل آمن چشتی صاحب آپ تا بھی فون آیا بیلیو سنے آیا واقعہ ہو گئے حضور ہو گئے آپ نے فرمایا میں انہیں دیر تک اس واقعے دیر کے گالے نہیں کرنگا جنہیں دیر اس گاؤں کے اندر آگے خود شہادتان لماں گا نہیں آپ نے چھوٹے بھائی کبلا صاحب دو دین چشتی صاحب آپ نے تو جنالہ بصیر اور شریف جو جنوب پڑھا کے واپس میرا خیال پتوں کی توکے گزر چکے سی آپ نے اس معاملے دی خبر ہوئی آپ نے فرمایا سی اس گاؤں دیر اندر جاں مانگے اس علاقے لے بندے جیڑے موقع دیر تے موجود سی او نہ پلو خبر نہ مانگے یا رے اس واقعے دی حقیقت کاؤں نہیں واقعی جتیاں کاؤں نہیں تے ہریہ کاؤں نہیں کال سمجھنا ساڑھے استاذ صاحب کی براہ تشریف لے گئی آئے آپ نے چھوٹے بھائی تشریف لے گئی آئے ہوتے سیکڑے لی دادا دے اندر دوستان دا حجوم سی آپ نے ساری اتاستان گواہ اندے کنوں سننے تو بعد اعلان فرمایا کہ ساڑھے بیلینوں اللہ نے فتح نصیب کی تھی خزشتہ رات کسے جلسے دے اندر انہاں لوکاں نے چھوٹیاں کسما چکیاں جنہاں دے بارے میں پہلوں بھی ارد کر چکیاں اگر ایک قسم چک کے گھل کرن کہ سمجھا جے چھوٹ وہ اپنے ایک قسم چھوٹاں دے دیا دی بارگے نہیں اینہاں اپنے قسمہ دے اپنے اینہاں چھوٹیاں کسمہ کھا 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 کے اینہاں دے دل اینہاں دے اندے ہو چکے نہیں اینہاں دے قسم دے یقین نہ کریا جے اینہاں اگر ہزاراں چھوٹیاں کسمہ قرآن کھا چکے ہیں بے شک توجہ میرے 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 اونہاں اگر سوکسی کہ ساڑی چھوٹی سورب ہو گئے ازاو ننو کامے کام مز کام آدے چرسے دے اندر ساڑی پنورکانو بدنام کرن دی خاتر اور اس واقعہ نو بے بڑی آگیا چھوٹا کرن دی خاتر وہ کام مز کام جیڑے اس واقعے دے سالس بنے سی اونہاں نو تا تسیہا دی میں فرچے ساتھ لیں دے بے شک کیا دے آپے میں رجیدو جی آپے میرے آدے آپے کہنا میں چیت گیا دے کوئی کمال نہیں جیڑے موقع دے گوان اگر توڑے بارے کہہ دیں دے اسی مان جائیے اہ جی اندے کپڑے ساڑ گئے آب بھی ساڑ گیا خدا دیا بندیا جندے ہاتھ جندے کٹ جو اٹھے ہاتھ خاجہ محمد شفی اللہ جبال بھر قیدہ ہو گئے وہ جندے اٹھے نکار فضل آمن چشتی جیسے بزرگ ڈی ہو گئے شرم ہونی چاہیے فضل آمن چشتی جزیدی ہو گیا ہے جزیدی ہو گیا ہے اے حیاء کرو اے حیاء کرو اور دونوں جے حیاء نہیں آتا کہ تے حیاء لے میں بے خیلو ایمان نال دا سی آرہا ایس تیرے اے تا دریاء تو اُران دا لاکھ ہے نا دریاء تو پرہ میں پچھلے سال گیا بٹو پر آگی نے کول محفل سی امینو سرور بٹو صاحب کہنے لگے شاہ صاحب اچھا چدوں دا اس تا آج چشتی صاحب کو سوڑے آنا آدھے کارک دے اندر آدھے پرامہ دے پتر بھی نہیں آمن دے نیا سیدہ پتی جیاں کولو بھی پردہ کرا رہے ہیں ایمان نال دس کیا اوہ حدیث ہے جب ہل گئی میں لوکانوں کیا مطارد دن ہو بے گا سیدہ پتی جنمت کے سبقت تصریف لے کہ جامل والیاں ہور گیاں سارے لوکانوں سارے لوک کیا دے گا اکھا نیمیاں کر رہو سید الانبیادی لخت زگر میں گزر نہیں پردہ مسئل بی بی نے گزر نہیں ایمان نال دس اجیر کے دنے باپ بے فریق مندن والے کیا مطارد دن باپ فریق مگر ہور گئے میں پوچھنا جیسے چشتی صاحب کی بدا نے روحے سمین کے ہوتے مسلمانہ گیاں بی بیاں دے بچیاں توپیہ نے بر کے قرآنیں اے بچیاں پر پیدار کیا مطارد دن امہ فاطمہ دے مگر ہور گیا یا نہیں اے جنم نے بچیاں نوں خیرت و عطا فرماتی تھی نوجوانہ نوں اینا غیور بنا دیتا خیر ہے اس وقت میں جھوپا صافت کرنا کہ کوشش کر رہے ہیں ناکام کوشش کر رہے ہیں تاکہ لوکان دے اندر لوکان دے اندر پناوٹی عزت رہ جا دے مگرنا زالمانوں پتا نہیں نہیں کوئی زالمان وہ چوپی عزت محمد ہمیں چل آگئے ہیں آپ نے ٹکیے کوئی پیابو چار برگے ہیں اپنی پناوٹی زیادہ سوچیا ہاتھ جے مل گئے حضرت بلالے حمشی حضورت غلام بنے عزت پا گئے ہن اپنی زبان دن آلے غازی انظر صاحب چند منٹان دن در اپنی داستان سنا من گئے حضور دوستان دا شوق صرف پانچ ساتھ میں پوستوباد انشاءاللہ پھر تُسا ہم بیان سنوں گے ہم تشریف اللہ کے آن دلیں جناب محترم غازی محمد انصر وٹو صاحب نعرے تقبیر دوے ہانچوں کے نعرے ریسالت نعرے ریسالت نعرے تحقیق نعرے نوشیہ جناب محترم غازی محمد انصر صاحب اند آباد صاحب صاحب مجھرے دے علاقے جو انہاں مشہور کیتا ہے انصر صاحب نوچی سی جب لیا گئنے ملتان انہاں دے پیر خراب ہوئے تھے کسے انہوں پتا نہ چال جا دے ملتان جا کے کرانا سی دریاؤں پار چا گھل دے انہوں پتا چا رکھ دے نکی جی جنوان دے مجمی ہیں انہوں پتا سا فرمایا شیر دے پیر بھی بیکھو باکہ تسی یہ نک پڑھاو کورے بندے دے کور تو پریشان نہیں ہوں انہوں پتا ساکھاو اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دویشان امیری تب کو سنا السلام علیکم ساکھاو 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 تندے ہماریاں نالنا مقصر میں کرنا ہے کیونکہ پہلے ویڈیو جوی تھی سن چکے گواہ بھی موجود نہیں سارا کچھ سنے اور گواہ اتھے بھی ان سارے آئے ہیں دوسرے تھلے آجا ایجاز سارے دویشان آجو پچھا سیف اللہ تندے ہماریاں نال جدونا پیس مباسہ ہویا سیف بلکل غموشی استاد محترم قبلہ مولانا محمد دین صاحبی مجود صاحب استاد محترم قبلہ جوید وٹو صاحبی مجود صاحب تقریبا شام مغرب پڑن تو بات عشاء دیر تک رات دیر تک بیس مباسہ ہوندہ رہا تقریبا دو ڈھائی گھنٹے جوید صاحب انہوں دلیلہ دیندے رہے انہوں کوئی گل تک نہ آئی کوئی جواب نہ دے سکیا آٹھتے آگدی گل کر لیوں نے او بھی نامنی اوسو قدی آکے فلانی تھا گا قدی آکے فلانی تھا گا جوید صاحب اکیر آکے چالو میتو نا حجرہ شاہ مقیم بیچ رکھ لے میں اتھے مبالی آس کے تیارا حاضر میں اتھے آیا سا تیرہ دی شام دی یہ گال لے شہدان کن پکت تیہ ہو گیا حضور جوید وٹو صاحبہ بھائی جوید نو کیا پی صبح تسا میں نو کبھون کرنا ہے میں میو اتھے آزر ہو جاسا جندہ دے لوگے میرے ناکارنا ہے ایس طواد حاجی صاحب نے خموش کروایا تے استادہ نو سا رکھ سف کیتا ہر بندہ اپنے اپنے گھر چلا گیا میں اکر یا نیاری آدھی دکان تے بہ رہا تقریباً اپنے پونے گھنٹے پاس جوید بھائی نے علی رضا نام منڈا ہے انہوں بھیجا ابھی جوید صاحب بھلا رہے ہیں بھائی جوید جوید آمان بھلا رہے ہیں میں گیا جوید آخا بھائی اے ہاں بھائی جوید بھٹو صاحب نے بھلاو تیرا کی خیال ایسی یہاں نے بھی درویشنالی کر لیتا ہے میں کہا الحمدللہ میں کہا کہ تُو کرنا چاہنا میں میں حاضر آخا الحمدللہ میں ہنے کرنا بھائی جانے میں جانے او صبح میں مسجد گیا مسجد دروازے کے کھڑے سا مسجد وضو کی تا دو رکت نماز نفل ادا گیتی اللہ پاک رہا کہ یا اللہ میں تک کچھ رہا دپا بھراویا گناہ مہدہ زلیلہ کی رہا تیری پوری کائنات ہوں لیکن جاگر بچ سکنا آنا تو استادان دیو جڑی ہاک گال کئی ہوئی ہے او دے تو بچ سکنا بھائی اورا ایک ویڈیو جڑینا بیان لے آبی کالوسانڈینا کوئی جڑینا پریشانی ناوے حکومتی طرف ہوں او دے میں آگیا میں جس وجہ تو آگے جا رہا مولانا مفتی محمد فضل آمن چشتی صاحب صحابہ اور رہلِ بیعت تیفاہ دی خاطر جو موقف اپنایا ہے وہ حق اور سچا ہے اور مراتب شاہ جھوٹا ہے اور اے ساٹھے امام الغیر چشتی صاحب جاں موقف حق ہویا تو میں پچ بچ ساں نہ ہویا تو ساڑھ ویس سوئے اے موقف اے بیانتے منتوبات گواہ آجے بھی مجود کھڑے نے میں چل پہ آؤں بھائی اپدست آتے جیڑے نا آتے دین آلی ماتے آگا بلدی پیشون تو کرکشن بھی انہی کو آگے جی انہی آئی تو بہن جو دو اور بہار میں ساگو کیا ہے میرے سیر تو بھی زیادہ لمبو لکن تو پھر مدھا آدھا یہ تھوڑا ہے بھائی جویس سب کسے کو لو نے پوچھا تھا بس تصور لیاندہ ہے اللہ پاکہ یاد گیتا ہے مرشد تصور لیاندہ میں دو میں پیرلج رکھ دیتے ہیں دو میں میں ڈولیا نہیں ہوں گبرایا نہیں ہوں میں جتی اتاری ہوئی سی بھائی اور یہ جو مجود ہیں گواہ گھڑے جتی اتارتے سالسویں بھائی جو سی نال تین مندے سالسل چار پندل سالسل میں روک گیا چیرے تے بھائی جاتے انہوں بھی دا سکتے ہیں کوئی گھبرات کوئی پریشانی کوئی تکلیف اوہ سباز میرے نا کوئی پچھے آئے بھی ان میں بیٹھ جاوا اینا کیا بی جاؤ پھر میں بیٹھ گیا انہی دیرنوں اینا خود کیا یارے کیتی کی جانتا ہے انہوں پڑھوے گئے اینا میرے پڑھے آئے میرے پہلے بازو ایسا ہے تو پھٹ گیا سی مطلب اینا کیا بھی آئے نہیں کھوڑا بھی انہی دیرنوں کے گزر گیا ہے پھر انہیں کہا بھی یار نا انہیں آگے تو نپی ہے پیر آنا میں پھر دوبارہ اوہ سارے گوئے جنے کھلے میں پیسے نہ ہونا تیسا ٹا ہے آگا پھر بڑھ بھی بھائی جانے میں کہا لے میں دوبارہ پھر اوٹے چلا گیا میں نے دریج کارلین دو میں نو دوبارہ پھر بین نہ گیا چارے پاں سے ہندہ رہا لیکن چھکتے اوہ کپڑے اجے موجود ہیں گھار کوئی بندہ بھی میک سکتا ہے اے تو گرتم تو لگی نے تلے تک سارے انہا ہم دوست ہیں چھک تھے اوہ سباب سارے میں کیا ہے کل میں فیصلہ نہیں لینا اگر میرے مخالف جانتا ہے تا ہی انہیں دیو اگر میرے معافق جانتا ہے تا ہی انہیں دیو انہ چوہ سالسا نے فیصلہ دیتا بیچیستی صاحب رانہ عرشل صاحب رانہ صاحب بھی موجود نہیں تکھڑے دوسر کی تیکھتے انہاں پہلے فیصلہ انہاں تے میرے افتخار نے دیتا ہے انہاں کیا جی چیستی صاحب تا جیڑا محقب ہے وہ برحق ہے وہ باپا افتخار اوہ باپا افتخار اوہ مردیسی بندہ جو انہیں آبائی چیستی اڑا کی تا سچا ہے اوہ نیوے کارتے ہیں کہ انہاں مرگلی کار سمجھنا اینہاں ناگ چیستی اڑا کی تا بیس اچھا ہے اوہ سبا جڑا میں نے خبر بھی نہیں سی میں خوی گیا چلا سو گیا صبح اٹھے ہیں آدھے کامکار لگے پھر ہیں کوئی خبر تاکہ نہیں سی اے آدھا کلیپ چڑھا آدھے پھر دے جینا اے نا دی رب پوائنٹ کو ٹکڑی سی اے کلیپ نہ آنا چڑھا آدھے شاہ صاحب کی بلا حضور سارے درویشان اجڑے ستی ودرات ہیں ساڑے موسم انہوں کو اکھا بھی پہنچو پتہ کرو پھر استادہ نے خود پروایا میں پہنچتا پہاں سادہ نے جو میں استاد فرما رہا ہے سن کی پہلے نہیں دسنا میں موقع تجاہم دا تسلیق کران دا تصدیق کران دا اوستو بات اعلان کران دے پہلے نہیں کرنا پہلے نہیں حالانکہ اگر استاد میں نہیں بھی کہہ سکتا جو میں ناڑے گا ساڑا میں آؤں نہ کپڑے چاہیے بھی آدھے رو کہہ سکتا پتہ تن میں لینہ آدھا پہاں تیار ہو چال کپڑے بھی کٹھے کارے کوئی چیز بھی کچھ بھی آئی فیصلہ ہی نہیں ہویا سا سواتا تصدیق کران تو بعد جو درخصت ہوں گا کہنے تو نہ پتہ کٹی چمیے جائے تن ناڑے جائیں اے بیامسی اے گالسی پر ظلیل ہو گئے